موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی ٹپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم ہرمونز ان پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے یا دوسرے لفظ میں کہیں گے ہم کیمیکل کوارڈینیشن ان پلانٹس ٹھیک ہے کہ جو کیمیکل کوارڈینیشن ہوتی ہے پلانٹس کے اندر ہم کہیں گے ہرمونز دوسرے نام سے ہم کہیں گے ہرمونز ان پلانٹس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے ہرمونز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں کیمیکل سے کیا مراد ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں ہم آگے یوز کریں گے کچھ کمرشل اپلیکیشن کے اندر صحیح ہرمونز اور کیمیکلز ٹھیک ہے جو کہ فلو کر رہے ہوتے ہیں پلانٹ بارڈی کہنا ہے تو وہ کتنے قسم کے جو ڈسکور ہو چکے ہیں اس کے اندر پانچ قسمیں اسے پہلے آگزنز ہیں آگزنز کے بااد ہیں جیبرالینز 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 کے بااد ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ سائٹو کینینز ہیں اور اپسیسک ایسیڈ ہیں سائٹو کینینز اپسیسک ایسیڈ اپسیسک ایسیڈ کے علاوہ ایک گیس ہے یا کیمیکلی کہیں گے میں سے بھی ایتھین ٹھیک ہے سو یہ پانچ قسم کے ہرموز ہیں جو کہ پلانٹ بارڈی کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ کیمیکل کورڈنیشن کے در انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ کی کیمیکل کورڈنیشن میں کہا ہے کہ مثلا فروٹ گروتھ ہے فروٹس گروتھ ہے اس کے علاوہ لیف گروتھ ہے لیوز کی گروتھ جو اسی ہے لیوز گروتھ صحیح ہے اس کے علاوہ میری سٹم گروتھ ہے میری سٹم کے اندر نہیں اپیکل ہو سکتی ہے یعنی جو ٹاپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیٹرل میری سٹم بھی ہے جو کہ سرکلل رنگز بناتی ہیں اپیکل ہے اس میں اور لیٹرل میری سٹم اگر آپ کو تھوڑا بہت پلانٹ کے سٹریکچر یاد ہو تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا اپیکل اور لیٹرل میری سٹم میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے ان کی گروتھ ہو جائے گی جو کہ یہ ہرمونز کنٹرل کرتے ہیں اس کے علاوہ فلاورنگ بھی کنٹرل ہوتی ہے اس کے اندر پارثینو کارپی بھی ہرمونل پرابلم ہے پارثینو کارپی کسے کہتے ہیں یعنی بیسیکلی یہ ایک قسم کا پرابلم کہہ لیں گے کہ جو کہ پلانٹس کے اندر پاہ جاتا ہے کہ جس کے اندر سیڈز نہیں بنتے ٹھیک ہے فروٹس ویڈاوٹ فرٹلیزیشن ٹھیک ہے جس کے اندر کچھ فروٹس ایسا تو ہیں یعنی جو اووری ہوتی ہے اور فروٹ کی شکل لے لیتی ہے لیکن وہ فرٹلیز نہیں ہو چکی ہو ٹھیک ہے جس طرح بغیر بیچ والے انگور ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پارثینو کارپی صحیح سو آج ہم آرگزینز کے بارے میں پڑھیں گے آرگزینز اور جبرلینز کے بارے میں پڑھیں گے سو آرگزینز آرگزینز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں دیس آر آئی اے 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 ٹھیک ہے اس کا شارٹ فرم میں کہہ گیتے ہیں آئی اے اے what means by آئی اے اے that is indole acetic acid acetic aced ٹھیک ہے جی یعنی indole acetic acid acetic acid کے ساتھ indole group لگا ہوتا ہے جو کہ phenol کا group ہوتا ہے ٹھیک ہم اس کے chemical formula پر نہیں جاتے ہیں ہم simple اس کے functions پڑھتے ہیں کہ یہ کرتا ہے کیا کیا ہے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ یعنی یہ آپ کو figure میں بھی نظر آ رہا ہے کہ stimulates growth in the shoot so the stem grows upward ٹھیک ہے یعنی یہ upward جائے گی اس کی اس طرح growth upward promote کرتا ہے سب سے پہلے جائے گا اس کا ایکشن ہوں گا اس سے اوپر نہیں جانے دے گا بلکہ نیچے کی طرف یعنی یہ positive negative geotropism کہہ لیں negative geotropism کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور roots کے اندر یہ positive geotropism سپورٹ کرتا ہے اس طرح growth movement کے اندر یہ انوال ہوتا ہے negative geotropism for shoot شوٹ کے لئے اور negative geotropism for shoot and positive geotropism for roots صحیح ایک تو یہ اس کا function ہے اس کے علاوہ cell enlargement کو promote کرتا ہے promote cell enlargement دیکھے کہ cell کے size کو بڑھاتا ہے in the epical یعنی جو بھی meristematic tissue جو کہ divide ہوتے رہتے ہیں meristematic tissue جسے ہم embryonic tissue بھی کہتے ہیں which keeps on replicating یعنی وہ divide ہوتے رہتے ہیں تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح جو size of plant اور بڑھتا رہتا ہے دیکھے تو ایک دفعہ جو وہ divide ہوتے ہیں تو zone of maturation کے اندر اگر تھوڑا بہت آپ کو concept ہو embryonic tissue تو اس کے اندر zone of maturation ہوتا ہے جس کے اندر cells mature ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو cell enlargement ہے وہ promote جو ہوتا ہے وہ arcsins کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ promote cell devian بھی کریں گے زیادی بات ہے cell devian کے اندر بھی ان کا role ہوتا ہے خاص طور پر یہ ایک fenomena کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں epical dominance promote epical dominance ٹھیک ہے epical dominance کی example نیچے ہے کہتے ہیں epical dominance کہتے ہیں جس کے اندر جو single stem ہوتی ہے central stem ہوتی ہے یہ grow کر کے large ہو جاتی ہے it grows اور یہ کافی ہونچی ہو جاتی ہے جبکہ جو بکایا کی branches ہوتی ہیں وہ نیچے رہتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح اگر آپ tree کا structure بھی دیکھیں تو central branch ہوتی ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے جبکہ بکایا branches چھوٹی رہ جاتی ہیں مثلا یہ so plant کی جو central stem ہے یہ بڑی ہو رہی ہے بکایا جو branches ہیں وہ چھوٹی ہی رہ رہی ہیں صحیح تو اسے ہم epical dominance کہتے ہیں صحیح اس کے لئے bud initiation کرواتا ہے bud initiation کہ جو buds ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں جس طرح گنے کے اندر اگر آپ دیکھیں چھوٹی آنکھیں ہی ہوتے ہیں اسے bud کہتے ہیں تو یہ bud کی initiation کرواتا ہے وہاں سے branches کہہ سکتے ہیں کہ کرواتا ہے صحیح اور ساتھ ساتھ جہاں پہ cutting ہوتی ہے calluses formation کرواتا ہوں calluses at cutting calluses ہم اس سے پہلے لیکچر کے دارے پڑھ چکیں گے جب cut ہوتا ہے تو marismatic tissue وہاں پہ آکے divide ہوکے irregular سا mass بنا لیتا ہوں اسے ہم نے calluses کہا تھا تو calluses بنواتا ہے cutted area جہاں پہ injured area کہہ لیں کہ وہاں پہ ہوگا صحیح اس کے علاوہ fruit growth کے اندر help کرواتا ہے fruit کی growth کے اندر اور یہ پارثینو کارپی بھی sometime induced sometime induced پارثینو کارپی کہ پارثینو کارپی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ fruit without fertilization پارثینو کارپی کیسے کہا ہے کہ development of fruit without fertilization ہم اوپر بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے وہ بھی ہم study کرتے ہیں تو اس میں apical dominance ہوگی ٹھیک ہے fruit کی growth ہوگی پارثینو کارپی یعنی development of of ovary it is ovary into fruit without fertilization کہ فرٹلیزیشن نہیں ہوتی اور اووری جو ان سے فروٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے یہ پارچنو کارپی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمٹیمز کہ ہوتا ہے کہ آرگزنز کا زیادہ پریشر ہوتا ہے زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو جو اووری ہے وہ without فرٹلیزیشن یعنی جو اس میں جرم ٹیوب بنتی ہے وہ غیرہ کچھ بھی نہیں بنتا نہیں اور جو اووری ہوتی ہے وہ فروٹ کی شکل لے لیتی ہے ٹھیک ہے اگزیمپل اس میں آپ کے پاس آجے گا کون سے ہوتے ہیں وہاں سیڈ لیس فروٹ سیڈ لیس کی اگزیمپل میں گریپس بھی ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے انگور ہوتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں تو بیج نہیں ہوتے بیسی کے لئے آہ پارچنو کارپی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ڈیلے کرتے ہیں دیلیف سنسن ٹھیک ہے سینیسنس کہتے ہیں سینیسنس مین ایجنگ ٹھیک ہے کہ جو نوز مینے ایج لیمٹ cost ہوتی ہے وہ اس کو انگریز کرتے ہیں ایج لیمٹ کو انگریز پتہ جو اس بدا ہے اس نے دس مہینے بعد گرنا ہے یا چھ مہینے بعد گرنا ہے اس کو انگریز کرتے ہیں بارہ مینے بعد چودہ مینے بعد ڈیلے کردھے نہیں اس کی ایجنگ کو اور دوسرا 포인انیزor ایجنگ ابسین یا اس سے اس باسی نہیں ہے ایجنگبر ایجنگ کے ایک پروڈکٹ ہوتا ہے ایجنگ Dare ایکشن کہہ لیں اپسیسی کے سیڈ کا جو ایکشن ہے اس کو یہ انہیبیٹ کرتا ہے صحیح ہے کیا ملضب اپسیسی کے سیڈ کیا کرتا ہے کہ اپسیسی کے سیڈ بیسیک کے لیے آگے جا کے ویسے ہم پڑھیں گے کہہ لیں کہ لیمٹ تک گروت ایک اس کا فنکشن یہ ہے کہ اپسیسی ایٹی گروت کو لیمٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جبکہ جو آگزین ہے وہ اس کو انہیبیٹ کرتا ہے اس ایکشن کو انہیبیٹ کرے گا آگزین صحیح ہے تو اس طرح ہی نہیں آگزین بیسیکلی اپسیسیشن کو انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے صحیح صحیح یہ ایک ایک اگزیمپل کیا کہ چیزیں ہم نے پڑھ لیں کہ آگزین سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں کہ سیل ڈیوین کو پرموٹ کر رہے ہیں سیل انلارجمنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے برڈ انیسییشن کو پرموٹ کر رہے ہیں پازیٹیو جیو ٹرپیزن فار روٹس شو کر رہے ہیں اور نیگٹیو جیو ٹرپیزم فار شوٹ کر رہے ہیں جو پیچھے ہم نے ڈیاگرام کرنا پڑے ہیں اور اب ہم آتے ہیں اس کی کمرشل اپلیکیشن کے پر ظاہری بات اب یہ آگزین اتنے کام کی چیز ہے تو کیوں نہ ہم اس کی کمرشل اپلیکیشن سیکھ کریں سو کمرشل اپلیکیشن کے لیے بات کرے گا ہم کمرشل اپلیکیشن کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ Oxens are hormones اور hormones are chemicals یعنی جب یہ hormones اور chemicals کا مدب یہ ہے کہ آپ اسے synthesize کروا سکتے ہیں کہ کمپنی کے اندر کسی لیب کے اندر اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فارجمپل اس کے بہت سے variants ایسے ہیں جو کہ آپ کل commercial available ہیں اس کی اگزمپل میں آ رہے ہیں ایک تو آپ کے پاس نیفتالین Acetic Acid ٹھیک ہے جی نیفتالین نیفتالین Acetic Acid ٹھیک ہے ایک یہ اگزمپل ہے اس کے علاوہ انڈول پروپینویک ایسیڈ پروپیونک ایسیڈ بلکہ انڈول پروپیونک ایسیڈ یہ دو ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک تو اسے ہم fruit ripening کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اور دوسرا پروپی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے sometimes fruit setting کے لیے بھی اسے ہم use کرتے ہیں سب سے پہلے fruit ripening ہوگی ripening اور دوسرا fruit setting اچھا یہ fruit setting کیا ہوتی ہے ripening کو کہتے ہیں نا پھل کا پکنا fruit setting کیا ہوتی ہے پھل کا گرنا پھل کا گرنا ہوتا کیا مثلا اگر آم کا پودا ہے تو اس میں آم لگتے ہیں آم جو ان سے ہیں وہ سارے ایک دن میں نہیں گرتے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ آم ایک پہلے ہفتے میں گریں گے دوسرے ہفتے تیسرے میں مہینے میں پورے آم گرتے رہتے ہیں صحیح ہے تو fruit setting میں کیا ہوگا اگر آپ نیفتھلین یا انڈول پروپیونک ایسیڈ کا پروپیونک ایسیڈ کا اگر سپری کرتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کیا کرتے ہو سپری کرتے ہو تو وہ سیٹنگ ٹائم اس کا ایڈجسٹ کر لے گا ٹھیک ہے اس طرح ایڈجسٹ کرے گا سب کے سب fruits ان سے within a week آپ کے پاس آ جائیں گے صحیح ہے تو اس طرح ان کا سپری بھی ہوتا ہے اچھا اس طرح ایک اور گزمپل ہے یہ پہلی دوسری ہوگا اس طرح ثرد اگزمپل ہے جس کے اندر ہم اس طرح DPA 24 DAA کہیں گے ٹھیک ہے یہ پہل سکھئے سکھا 2,4 Dichloro Phenoxy Acetic Acid 2,4 Dichloro Phenoxy Acetic Acid یہ ثرد اگزمپل ہے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا فنکشن ڈیفرنٹ ہے ایک تو یہ سلیکٹیو ویڈ کلر ہے ویڈ کلر ویڈ کسے کہتے ہیں یعنی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ فصلہ مگ جاتے تھے اس کو کل کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ڈائی کورس ویڈز ہوتی ہیں جس کے چوڑے پتے ہوتے ہیں یا ان کو کل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی فصلے ہوتی ہیں جس طرح جوار باجرا اور چاول بغیرہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پوٹیٹوز کی سپراؤٹننگ کے اندر انہیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی انہیبیٹ سپراؤٹنگ آف پوٹیٹوز سپراؤٹننگ کا آپ کو پتا ہونے چاہیے سپراؤٹنگ کہتے ہیں پھوٹنا ٹھیک ہے کہ جو آلو ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں زیادہ دیر تک رکھے رکھیں تو اس کے اندر چھوٹ چھوٹی آنکھیں سی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اسے ہم آنکھ کی آتے ہیں بیسیکلی اردون میں تو اس سے بیسیکلی کہتا ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو انہیبیٹ کرنے کے مثلا اگر آپ نے آلو زیادہ دیر تک سٹور کرنے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں پر آپ ٹو فور ڈی اے کا یعنی ٹو فور ڈائی کلورو فن آکسی ایسیٹی کا سپری کریں گے تو اس کی سپراؤٹنگ رکھ جائے گی اور اس کے علاوہ یعنی پری میچور فروٹ ڈراب کو یہ رکھتا ہے پری میچور فروٹ ڈراب کو یہ انہیبیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فرز عمل کوئی پودا ایسا ہے جس میں آم جو ہیں وہ کچھے ہی گر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اسے سپری کریں گے اور یہ پری میچور کریں گے فروٹ ڈراب کو رکے گا صحیح سو یہ اس کی کمرشل اپلکیشن ہو گیا اور یہ ہم انہی لیبز کے اندر سنتیسائز کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم آتے ہیں جیبرا لینز کے اپر next target is our جیبرا لینز جیبرا لینز these are کمرشلی سے ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں فنگل کلچرز کے ذریعے ٹھیک ہے یعنی these are the product of کہہ لیں یا product of فنگل فنگل کلچرز فنگل کلچرز سے آپ اسے ریسیو کر سکتے ہیں صحیح ہے اور یہ آگزنز کے ساتھ ہی ملکے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے they work with آگزنز یعنی جو کام تقریباً آگزنز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہی جیبرا لینز بھی کرتے ہیں for example کیا کہ مثلاً cell enlargement کو پرموٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور cell ڈیوین کو بھی پرموٹ کریں گے پرموٹ جس طرح آگزنز کر رہا تھا پرموٹ cell ڈیوین and cell enlargement نیچے آپ کو ایک ڈیاگرام نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک کے دن اگر دیکھیں تو جو fruit ہے وہ زیادہ quantity میں ہیں جو grape ہے اس کا bunch ایک زیادہ ہے ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی اس کے پر جیبرا لینز کا سپری ہوا ہے جیبرا لینز اور سپریڈ ٹھیک ہے اس کے پر جیبرا لینز کا سپری ہوا ہے اس کے پر جیبرا لینز کا سپری ہوا ہے اس کے پر اس کے پر فروٹ کا کہہ لیں کہ سائز بڑھ گئے کیونکہ وہ سیل ڈیوین کو اور سیل انڈارجمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جیبرا لینز کا ایک بہت ڈیفرنٹ فنکشن ہے جو کہا ہے ہرمونز میں نہیں that is known as bolting ٹھیک ہے bolting کی مجھے یہاں پر ڈائیکرام ڈالنا یاد نہیں رہی bolting کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایک پودہ ہے فارزمپل ٹھیک ہے یہاں سے ایک برانچز نکلتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے لیوز ہیں فارزمپل اب یہ جو برانچ ہے یہ ایک اور برانچ کو پروڈیوز کرتے ہیں جس کے پر فلاورنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس اس پروسس کو bolting کہتے ہیں یعنی یہ والا پرانٹ اس کو بولٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک اور سٹم ہیں جو کہ فلاورنگ پرانٹ کی اوپر پروڈیوز ہو جیسے ہم بولٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر غلاب کے پودوں میں اس طرح ہوتا ہے صحیح بولٹنگ کا میکنیزم بھی اس کے اندر ہوتا ہے بولٹنگ پرموٹ کرتا ہے یہ اگر ہم یعنی کسی پودے کو جب لیوز سپری کریں تو اس کے لیوز میں سے ایک اور برانچ نکلے گی جو کہ آگے فلاورنگ پرڈیوز کرے گی اس کے علاوہ برڈ انیسیشن کرے گا یہ جس طرح آگزن کر رہا تھا ٹھیک ہے جو برڈ ہیں وہاں سے وہ روڈ کو کہہ لیں کہ نئی شورتز اور لوڈس نکالے گا صحیح اس کے علاوہ بار لوڈENA گی کو پرموٹ کرے گا آپ لوڈک روڈک کو لوڈک روڈک کو ہے فیورک روڈک کو ہے اگر لوڈک کر پرموٹ کرے گا اور ساتھ 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 ہو سکتا ہے یہ پارتھینک کیب بھی اندرہائی کاز کرے گا ٹھیک ہے سوڈا ہ nouveaux کاز کر رہے تھے اس طرح یہ پارتھینوں کارپی بھی کاز کرے گا اس کے علاوہ اپکل ڈومیننس کے اندر یہ آگزنز کا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اپکل ڈومیننس کے اندر جس طرح آگزنزوں سے تھے وہ سینٹرل برانچ کو تو میں نے تھوڑا لیپٹ اپ سلو ہو گیا سو لیو کروہتھ فور کروہتھ اور ساتھ پارتھینوں کارپی بھی کاز کرے گا یہ اور ساتھ ساتھ اپکل ڈومیننس کے اندر اپکل ڈومیننس کے اندر ورک ویڈ آگزنز کے ساتھ یہ آگزنز کے فنکشن کو ایک قسم کو پرموٹ کرتا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ بڈ ڈورمنسی کو توڑتا ہے بریک بڈ اور سی ڈورمنسی کے جی کہ بڈ اور جو سی ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں ڈورمنٹ سے مراد کہ فیزیولوجیکلی انیکٹیف فیزیولوجیکلی انیکٹیف اس کو یہ توڑتا ہے اور پھر وہاں سے پلمیول اور ریڈیکل نکالتے ہیں ٹھیک ہے پلمیول جو کہ شوٹ سسٹم بناتے ہیں اور ریڈیکل جو کہ روٹ سسٹم بناتے ہیں صحیح اس کے علاوہ فلاورنگ کو انڈیوز کرتا ہے فلاورنگ کو انڈیوز کرے گا ٹھیک ہے جی لانگ ڈے پلانٹس لانگ ڈے پلانٹس کیوں کیوں کیونکہ جو جیبرالینز ہے یہ پاس کا سبسٹیچوٹ ٹھیک ہے سمٹائمز جو جیبرالینز ہوتے ہیں یہ سبسٹیچوٹ ٹو ریڈ لائٹ پی ایکٹ کرتے ہیں سبسٹیچوٹ ٹو ریڈ لائٹ ٹھیک ہے اس لئے جو لانگ ڈے پلانٹس ہوا پر یہ پرموٹ کرے گا جبکہ شوٹ ڈے پلانٹس کے اندر یہ انہیبیٹ کرے گا صحیح اس کے علاوہ لیو سسن کو ڈیلے کرے گا نہیں لیو کی جو ایجنگ ہے اس کو ڈیلے کرے گا جس طرح آگزن کر رہا تھا ڈیلے ان لیو ایجنگ یا جسے ہم نے سینیسنس کا تھا سینیسنس صحیح اسی طرح ان کے کمرشل اپلیکیشنز ہیں جس طرح ہم نے آگزنز کی کمرشل اپلیکیشنز پڑی تھی تو اسی طرح اس کے کمرشل اپلیکیشنز اس میں ہم نے کیا کا سٹڈی کرنا ہے کمرشل اپلیکیشنز اف جیبرلینز اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فروٹ سیٹنگ کو پرموٹ کر رہا ہے تو اسے ہم بہت سے پلانٹس کرنا مثلا ٹینگرینز اور پیرز کے اندر ناش پاتری کے اندر اس کے اندر ہم اسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سیڈلیس گریفز کے اندر ہم اسے یوز کرتے ہیں پارس تینوں کارپی کے لیے اور اسے بہری سائز یہ انگریز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ فروٹ سیٹنگ اور پارس تینوں کارپی کو انڈیوز کروانا ہو ہم نے اور اور ٹو انگریز بہری سائز ٹھیک ہے یہ نہیں جو پھل کا سائز اس کو بڑھانے کے لیے بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں اس طرح پر ایک فگر میں دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیبرالینز 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 ہماپلالینز جو انزائم ہیں جو ملٹنگگ پروسیکس کے اندر يوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ملٹنگ پروسیکس کے اندر مائکراونز ہوتے ہیں جو الفاامولیز بنہتا ہیں جیبرالینز 3 ہے یہ کہ کرتا ہے الفا مائلیز کی پروڈکشن کو سٹیومیلیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی مالٹنگ کے پروسٹس کے اندر بھی اسے ہم بریوئنگ انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں صحیح اس کے علاوہ بانانیز کی لائف کو امپروو کرنے کے لئے بانانیز سٹوریج لائف کو بھی یہ انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو پکنے سے بچاتا ہے تو اس طرح بنانیز کے علاوہ گریپس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے گریپس کی بھی سٹوریج لائف کو امپروو کرنے کے لئے انکریز کرنے کے لئے اور ان کا کہلیں رائپننگ سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے رائپننگ سے بنا تو نہیں زیادہ پک جاتے ہیں بعض کو بنانیز سے بچانے کے لئے بھی ہم اس کی اس کا سپری کرتے ہیں یہ اس کا ہم کیمیکلز استعمال کرتے ہیں صحیح اس نے یہاں پہ رہا ہے جو ہم نے شروع سے اندر تک پڑا اگلی لیکچر کے نام سائٹوکائننز اپسسکی کیسٹر اور ایتھین کے بارے میں بات کریں ان کے ساتھ ساتھ ان کی خمیشل اپلیکی کیسٹر جو ہوسٹی تھی موسیقی 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 موسیقی